تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو یہ کلاس 6 انگلیش کا یونٹ سیکنڈ ہے چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کا آنسر ہے یعنی کتے کو مالک کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ وہ تھک چکا تھا ہر طرف خود ہی گھوم گے اور وہ ہر اس جانور سے درتا تھا جو سے طاقتور تھا تو اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا ایک ماسٹر ہونے چاہیے جو پوری ارث پہ سب سے زیادہ سٹرانگر ہو سب سے زیادہ طاقتور ہو اوکے تو ہے یعنی کتے نے پہلے اپنا ماسٹر کس کو چوز کیا اور پھر اس نے اس ماسٹر کو کیوں چھوڑ دیا تو اس کا آنسر ہے یعنی کتے نے پہلے بیڑیے کو اپنا پہلا ماسٹر چوز کیا کیونکہ جو بیڑیہ تھا وہ ریچ سے درتا تھا یعنی ڈاغ اس جانور کو ماسٹر بنانا چاہتا تھا جو پوری ارث پہ سب سے زیادہ سٹرانگر ہو اس لیے جو کتہ تھا اس نے بیڑی کو بھی چھوڑ دیا تھرڑ ہے یعنی کہ اس نے اپنا اگلا ماسٹر کس کو بنایا تو اس کے آنسر ہے یعنی اس نے کیا کیا ریچ کو اپنا اگلا ماسٹر بنایا کیونکہ جو ریچ تھا وہ بیڑی سے زیادہ طاقتور تھا ٹھیک ہے تو پور ہے یعنی کتے نے شیر کو زیادہ دیر تک سیر کیوں کیا یعنی کہ شیر کی زیادہ خدمت کیوں کی ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہے یعنی اس نے لمبے ٹائم تک شیر کی خدمت کی شیر کو سیر کیا کیونکہ کتے کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی یعنی کہ کتہ سیف تھا کیونکہ جو لائن ہے جو شیر ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور جانور ہے اور کوئی بھی کتے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ فائنلی کتے نے کس کو ماسٹر بنایا اور کیوں بنایا اس کا انسر ہے یعنی کتے نے فائنلی انسان کو آدمی کو اپنا ماسٹر بنایا یعنی کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو شیر ہے جو کہ سب سے زیادہ کیا ہے شرارتی جانور ہے سب سے زیادہ طاقتور جانور ہے کیونکہ شیر بھی کسے درتا ہے ہیومن سے اس وجہ سے وہ کنونس ہو گئے جو انسان ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے تو دیکھیں اس کے بعد ہے اسمری آب سٹوری اس گیون بلو یعنی کہ اسٹوری کی سمری یہاں پہ دی گئی ہے fill in the blanks to complete it blanks کو fill کیجئے سے complete کیجئے taking appropriate phrases from box اس باکس سے appropriate phrases لے کر تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسٹوری کو کیا کیا ہے ان کی blanks کو fill کیا ہے اور سٹوری کو complete کیا تو اسی طرح سے آپ آگے دیکھ لیجئے یہ جو ہے آپ کو blanks میں لکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں تک ہے line اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے effort of man اس کے بعد ہے working with language each word in the box given below indicates a large number یعنی box میں جو بھی word دیا گیا ہے وہ indicate کر رہا ہے large number for example a herd of cows refers to many cows یعنی کہ اگر ہم بولیں herd of cows اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری گاہ ہے ٹھیک ہے تو herd سے مطلب بہت ساری ہے complete each of the following phrases with a suitable word یعنی کہ فریز کو complete کیجئے ایک suitable word کے ساتھ from the box اوکے ٹھیک ہے تو دیکھیں آنسر a fleet of ships a bunch of flowers ٹھیک ہے a brood of chicks a herd of cattle a bundle of sticks اس طرح سے یہ a اور ایڈ تک آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے اس کے بعد دیکھیں بی ہے make nouns from the words given below ان words سے noun بنائی by adding n e s s or i t y ٹھیک ہے for some words we need to add just t y or y اوکے تو ہمیں کیا بنانا یہاں سے nouns from the words noun بنانے ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں آنسر آنس سے آنسٹی کائنٹ سے کائنٹنیس ٹھیک ہے cruality calmness ٹھیک ہے sadness activity creativity sincerity cheerfulness bitterness اوکے sensitivity greatness اوکے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے there are 12 words hidden in this table stable اس ٹیبل میں 12 words ہیں six can be found horizontally six up horizontally یعنی ایدر found کر سکتے ہیں اور جو دوسرے six ان کو vertically answer سے found کر سکتے ہیں ٹھیک ہے all of them are describing words like good happy etc یہ سبھی words کیا describe کر رہے ہیں جیسے کوئی good ہے اس طرح یا happy ہے تو انہی words کو کیا کر رہے ہیں describe کر رہے ہیں ٹھیک ہے the first letters are the words given below یعنی کہ ان words کے جو پہلے letter سے وہ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اب search کرنے تو پہلے آپ اس میں دیکھ لیجی اس طرح سے ہم نے ان کو search کیا ان کو circle کیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجی اچھی طرح سے اور پھر میں آپ کو دیکھاتا ہیں یہ words الگ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے horizontal جو words ہیں وہ یہ ہیں hasty ready fierce ٹھیک ہے frightened strong اور good ٹھیک ہے تو یہ ہے اور اس کے بعد دیکھیں vertically angry verse surprise free loyal quite ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ تھے vertical lock تو اس کے بعد speaking یہ دیکھیں آپ نے خود کرنا ہے dividing the class into two groups یعنی کہ class کو دو groups میں divide ہونا ہے یہ story بولنی انگلیش میں ٹھیک ہے تو ایک activity جب خود کریں گے تو اس کے ساتھ آج کا جو question ہوتا ہے مکمل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے stay tuned